بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں مشتزنی کرنا یعنی ہاتھ کا زنا کرنا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں کیا مسئلہ ہے پوری جان کر یہ مرد کے لئے بھی بتاؤں گا عورت کے لئے بھی بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں مسئلہ بہت سی کتابوں میں کتاب المسائل ہے مسائل الروزہ ہے اس کے علاوہ عربی کتابوں میں فتاوہ شامی ہے فتاوہ عالم کیلئے وغیرہ وغیرہ کئی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو تفصیلات سے ملیں گے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں مشتزنی کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے حدیث میں لانت ہے اس سخص پر جو مشتزنی کرتا ہے ہاتھ کا زنا کرتا ہے بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے یہ تو گناہ کی بات تھی رہی یہ بات روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اس میں تفصیل ہے مرد کے لئے الگ ہے عورت کے لئے الگ ہے ٹھیک ہے پہلے مرد کے لئے بتاتا ہوں مرد اگر مشتزنی کرتا ہے ہاتھ کا زنا کرتا ہے اور منی خارج نہیں ہوئی ہے صرف سرمگاہ کو حرکت دیا تھا ابھی منی نکلی نہیں ہے منی خارج نہیں ہوئی ہے روزہ نہیں ٹوٹا روزہ اس کا باقی ہے لیکن یہ ایسا عمل کرنا مکروح ہے یہ تو الگ بات ہی ہے لیکن اگر منی خارج ہو جائے منی نکل جائے روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا یہاں پر منی کی بات ہے لیکن اگر منی نہیں نکلے مزی نکلے مزی کہتے ہیں شرمگاہ یعنی جب آدمی جو ہے جوش میں آتا ہے شرمگاہ پر جو ہے چپ چپا سا پانی آتا ہے ایک وہ پانی آتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے منی کہتے ہیں ایک آسان لفظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو مسئلہ حجا کے خلاف لیکن بتانا بہت اہم ہے اس لئے میں کھلن کھلہ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ مسئلہ سمجھ پائیں ورنہ غلطی ہوتی ہے کہتے ہیں جس پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے منی کہتے ہیں اگر وہ نکلے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ نہیں نکلے صرف لیزدار پانی نکلے شرمگاہ پہ کسی وجہ سے حرکت کرنے کے وجہ سے یا مستجنی کرنے کے وجہ سے صرف پانی جو ہے لیزدار پانی یا پتلا سا پانی یا پھر جو ہے چپا سا پانی جو آتا ہے وہ اگر نکلے اسے مزی کہتے ہیں اس سے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن مکرو ضرور ہوگا یہ عمل مکرو ہے اس طرح مکرو ضرور ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹا روزہ ٹوٹے گا منی کے نکلنے سے یہ تو مرد کی بات تھی لیکن عورت عورت اگر مستجنی کرتی ہے شرمگاہ میں انگلی داخل کرتی ہے تو اس میں ذرا تفصیل ہے اس کو سمجھئے انگلی اس طرح شرمگاہ میں داخل کی کہ انگلی پہ کوئی چیز لگی ہوئی نہیں تھی انگلی بلکل سوکی تھی یعنی پانی بھی انگلی پہ نہیں لگا تھا کوئی دوائی نہیں تھی تیل وغیرہ نہیں کوئی چیز انگلی پہ نہیں لگی تھی ایک مرتبہ شرمگاہ کے اندر انگلی داخل کی اور باہر نکال دی اس سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن یہ عمل مکرو ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اگر کوئی عذر ہے دوائی وغیرہ رکھنا وہ الگ بات ہے ٹھیک ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اگر انگلی پہ پہلے سے کوئی چیز لگی تھی پانی ہو یا کوئی اور چیز ہو شرمگاہ کے اندر داخل کر دی پہلے ہی مرتبہ میں روزہ ٹوٹ گیا اس کا منی خارج ہو نے ہو یہاں تو بات ہی نہیں ہے یہاں صرف داخل کرتے ہی انگلی گیا روزہ ٹوٹ گیا لیکن اگر انگلی داخل نہیں کرے صرف اور صرف شرمگاہ کے باہری حصے پہ رگڑ کرنے کی وجہ سے یا پھر حرکت کرنے کی وجہ سے یا شرمگاہ کے اندر انگلی داخل کیے بغیر کوئی اور کام کرنے کی وجہ سے جس سے منی خارج ہو تب روزہ ٹوٹے گا اگر منی خارج نہیں ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جب شرمگاہ کے اندر داخل کرنے کی بات آئے گی تو پھر یہ مسائل ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو ایک بات تھی دوسری بات ہے اگر انگلی بلکل سوکھی تھی شرمگاہ کے اندر داخل کی انگلی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے لکڑی ہے یا کوئی اور چیز اس کا بھی یہی مسئلہ ہے جو انگلی کے بتا رہا ہوں یہاں تو انگلی میں مثال دینے کے لئے سمجھا رہا ہوں تو پہلی مرتبہ سوکھی تھی لیکن اندر داخل کرنے کے بعد جب باہر نکال دی تو انگلی گلی ہو گئی بھیگ گئی ہے کوئی بھی چیز گلی ہو گئی ہے اب اگر دوبارہ داخل کرے گی گیا اس سے بھی روزہ اس کا فاسد ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا تو یہ مرد کے لئے اور عورت کے لئے پوری جان کری میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے بہت اہم مسائلیں زرہ زرہ سی چیزوں پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے بڑی بڑی باتوں پہ جو یہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ سمجھئے گا یہ باریکی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں